سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سور نساء آیت بانوے تیرانوے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَا كَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَابَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَابَةٍ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَابَةٍ مُؤْمِنًا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَعَنَهُ وَأَعَدْلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور خوبہا پہنچائے خوبہا پیسے ہوتے ہیں روپیہ مال وہ پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دے پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خوبہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو اللہ سے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا سخت سزا دوزخ ہے پڑا رہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لانت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب اوپر سے قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے اور کل صورتیں ابتدان قتل کی آٹھ بنتی ہیں لیکن یہاں ہم اس کو نہیں بیان کریں گے قتل کی تین قسمیں اور ان کا شریعی حکم ایک ہے قتل عمد جان بوجھ کر قتل کرنا جو آہنی یا تفریق اجزاء میں آہنی آلے کی طرح ہو یعنی کسی کو قتل کرنا ایسے ہتھیار سے جو لوہے کا ہو یا لوہے کا نہ ہو لیکن لوہے کے ہتھیار کی طرح عذاب کو کٹ کے ٹکڑے کرنے میں مؤثر ہو جیسے پتھر دھار والا بانس پلاسٹک کے بھی ایسے اوزار آ رہے ہیں لوہے کا نہیں ہے تو کسی اور دھات کا ہو لیکن اس سے عذاب کٹ کے الگ ہو سکتے ہو گردن بھی کٹ سکتی ہو اس کو کہا جائے گا اور پھر جان بوجھ کر کرے تو یہ قتل عامد ہے اور دوسری قسم شبہ عامد ہے جو قصدن تو جان بوجھ کر تو قتل کر رہا ہے مگر آلہ ایسا نہیں ہے جسے عذاب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہو جسے لکڑے سے مار دیا وغیرہ اسی طرح تیسری قسم ہے قتل خطا قصد و زن میں کہ دور سے آدمی کو شکار سمجھ کر تیر چلایا یا مارا اور وہ تھا آدمی تو قتل ہو گیا کافر حربی سمجھ کر نشانہ لگایا اور وہ تھا مسلمان یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگایا تھا لگ گیا آدمی کو یہ سب قتل خطا ہے اب اس کی سزا کیا ہے وہ بھی بدلا دی کہ اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو پہلے میں اگر کسی نے قتل خطا کیا تو پہلے میں ایک گردن مسلمان کی ایک غلام کو آزاد کرے گا اور جو بھی تیہ ہو جائے لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ روپی خون بہا کہتے ہیں وہ گھر والوں کو دے گا اور اگر وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا اور اگر دشمن میں سے کوئی ہے اس کو قتل کیا ہے پھر اگر مقتول تھا اسی قوم سے کہ وہ تمہارے دشمن ہے اور وہ خود مسلمان تھا دشمنوں میں سے ہے لیکن مسلمان تھا تو آزاد کرے گا ایک گردن مسلمان کی اور اگر ایسی قوم میں سے تھا وہ مقتول کہ تمہارے ان کے دربیان معاہدہ ہیں تو خوب وہاں پہنچائے گا گھر والوں کو اور آزاد کرے گا گردن ایک مسلمان کی اب اگر یہ گردن وغیرہ مسلمان غلام اور اتنا مہنگا غلام آزاد نہیں کر سکتا اتنے پیسے نہیں خوب وہاں نہیں دے سکتا ہے تو پھر کیا کرے گا تو روزے رکھے گا دو مہینے کے برابر لگاتار دو مہینے کے روزے یہ کفارہ ہے اور جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو مومن ہونے کی ایسے ایسے قتل کرے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کفارہ یعنی غلام کو آزاد کرنا یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے اور دیت جو ہے وہ قاتل کے اہل نصرت پر ہے قاتل کے جو قبیلے والے ہیں مدد کرنے والے ہیں وہ لوگ پیسہ جمع کر کے دیتے ہیں جن کو شرع کی استرحہ میں عاقلہ کہتے ہیں یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہے وجہ اس لیے یہ ہے کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصوروار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس قسم کی بے احتیاطی کرنے سے روکا نہیں اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں گوتا ہی نہیں کریں گے کفارہ میں لونڈی غلام برابر ہیں لفظ رقبہ عام ہے البتہ ان کے عاظاں سالم ہونے چاہیے لنگڑا لولا نہیں دیت مقتول کی شرعی ورسہ میں تقسیم ہوگی جو پیسہ دیا جائے گا وہ مقتول ہے اس کے بھائی ہے بیوی ہے بچے ہیں ان میں شرعی ورسہ میں تقسیم ہوگی اور جو اپنا حصہ معاف کر دے گا اس قدر معاف ہو جائے گی اور اگر سب نے معاف کر دیا سب معاف ہو جائے گی جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی کیونکہ دیت ترکہ ہے اور ترکہ کا یہی حکم ہے روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہ سکا بیمار تھا اور مہینہ بھر کے بعد پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکا دو مہینے تک تو اثریں نہ رکھنے پڑیں گے البتہ عورت کے حیز کی وجہ سے تسلسل ختم نہیں ہوگا حیز آ گیا وہ اس میں مجبور ہے اور ہو گئے تھے دس روزے ہو گئے تھے اب وہ گیاروہ روزہ پاک ہونے کے بعد رکھیں گی پھر اس کے بعد میں انتیس روزے ہو گئے تو اب وہ تیسوہ روزہ رکھیں گی اگر وہ چالیس روزے ہو گئے ہیں تو اب وہ اکتالیسوہ روزہ حیز کے بعد رکھیں گی کنٹینیو ہوگا اگر کسی وزر سے روزے پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک قادر ہونے تک توبہ کیا کرے قتل عامد میں یہ کفارہ نہیں توبہ کرنا چاہیے لیکن قتل عامد کی سزا دیکھو کتنی بری ہے ہمیشہ کی جہنم ہے موسیقی